بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلی واصحابی الطیبین الطاہرین کتاب الزکاة عزیز طلبہ سلات کے بعد زکاة کا ذکر قرآن کی تباہ میں کہ قرآن میں دونوں حکم کی ترتیب یہی اقیم السلاح وات الزکاة سلات عباداتِ مالیہ میں بنیادی عبادات عباداتِ بدنیہ میں بنیادی اہم عبادت ہے ویسی زکاة عباداتِ مالیہ میں بنیادی اور اہم عبادت ہے اقیم السلاح وات الزکاة نماز قائم رکھو اور زکاة عدا کرو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسا رکن زکاة ہے زکاة کے لوگی مانے طہارت برکت بڑھوتری کے ہیں اور زکاة عدا کر دینے سے گناہ سے آدمی پاک ہو جاتا ہے پھر مال پاک ہو جاتا ہے پھر مال کی محبت سے قلب پاک ہوتا ہے اس لئے زکاة کو زکاة بولتے اس سے برکت بڑھوتری ہوتی ہے اللہ نے زکاة کے مال کو باعی سے برکت بنایا ہے کہ جتنا نکالا اس کے بدل اللہ دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ عطا کرتا ہے تو برکت کا برہوتری کا ذریعہ ہے طہارت کا سبب اس لئے زکاة بولتے ہیں اس طلاح میں زکاة کی تعریف ہے تملیک المال بغیر عوض من فقیر مسلم کہ مال کا مالک بنانا بلا کسی عوض کے کسی مسلمان فقیر کو جو حاشمی نہ ہو حضور کے خاندان سے نہ ہو سیزادہ نہ ہو اس شرط کے ساتھ کہ مالک سے ہر طرح کی منفات منقطع ہو جائے گی اپنے مال کی معین مقدار شریعت میں جو مقرر کی ہے مستحق فقیر مسکین کو دینا اس کو مالک بنانا اس کا نام زکاة ہوتا ہے اس طلاح میں زکاة کو صدقہ بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ صدقہ زکاة دینے والے کے مسلمان کی ایمان کی صداقت پر دلال کرتا ہے صدقہ صداقت سے اس لئے زکاة کو صدقہ بھی کہہ دیتے ہیں زکاة کا حکوم کب آیا راج قول یہ ہے کہ حجرت کے بعد دو سال کے بعد سن دو حجری میں زکاة کی فرضیت کا حکم آیا پچھلی امتوں پر بھی زکاة فرض تھی اس امت پر بھی لیکن زکاة کی مقدار ادائیگی کے طریقے میں فرق رہا ہے زکاة دینے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے نہ دینے پر جہنم کی وعد سنائی ہے اس لئے اس کو اسلام ارکان میں سے بنیادی رکن حاصل ہے یہاں تک کہ کوئی اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو چاہتا ہے زکاة دینے کے وقت بلکہ زکاة کے مال کو زکاة ادا کرنے کی نیت سے الگ کر دینے کے وقت جو نیت کر لیا وہی کافی ہے نیت ہونی چاہیے چاہے مال کو الگ کرنے کے وقت یا مال کو دینے کے وقت ہر عاقل والی غازات مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس پر زکاة فرض ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب کے نصاب والے مال پر سال گزر گیا ہولانے ہولو اور جو نصاب کا مال ہے وہ اصلی ضروریات ہے جو بیوی بچے کھانا روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے اس سے خارج ہو خارج ہو اور اس سے نصاب والے پر کسی طرح کا قرض بھی نہ نصاب کے برابر مال ہو لیکن سال نہیں گزرا ہو لیکن اپنی ضرورت میں خرچ ہونے والا روٹی کپڑا مکان میں یا ہو لیکن قرض وغیرہ بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکاة نہیں آگی قرض وغیرہ چھانٹ کر کے جو بلس بجو بچے گا اب اس کا حساب ہوگا کہ یہ نصاب کے برابر نہیں درمیان سال میں نصاب کم بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہی طرح کا مال شروع سال میں آخر سال میں نصاب رہا بھلے درمیان میں کمی آگئی تو اس سے فرضیت ساکت نہیں ہوگی اور ابتداء انتہا اعتبار کر کے پورے نصاب والے مال پر حولانے حول والی شرط پوری ہو جائے گی اور اس پر زکاة آ جائے گی بعض لوگ زکاة اور ٹیکس کو ایک ہی سمجھتے ہیں جو انتہائی جہالت اور حماقت کی بات ہے دونوں ایک نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے زکاة ایک مسلمان کے لئے عبادت کی حصت رکھتی ہے لیکن ٹیکس کو یہ عبادت نہیں ہے زکاة اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر مقرر ہے جبکہ ٹیکس حاکموں کی طرف سے مقرر ہوتا ہے زکاة مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں کو دی جاتی ہے جبکہ ٹیکس غریبوں سے لے کر امیروں میں تقسیم کیا جاتا ہے زکاة کے مقدار شریعت کی جانب سے متعین ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح ہے ڈھائی پرسنٹ کا حساب ہے کہ جتنا بھی مال ہوگا اس میں ڈھائی پرسنٹ کی حساب سے زکاة نکالی جائے گی جبکہ ٹیکس میں ایسی کوئی مقدار متعین نہیں اور اگر ہے بھی تو سب میں فرق ہے کچھ پرسنٹ ٹیکس فکس کیا ہوا کسی نے کچھ اور پرسنٹ فکس کیا ہے ٹیکس کی مقدار متعین نہیں ہے ہر ملک ہر حکومت اس سلسلے میں الگ الگ اپنا اپنا قانون رکھتے اسی طرح زکاة اس وقت فرض ہوتی ہے جب آدمی صاحب حیثیت صاحب نصاب لیکن ٹیکس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں نصاب حیثیت کا کوئی اعتبار بھی زکاة میں اصول اور قائدے جو بنائے گئے ہیں وہ سب عدل و انصاب پر مبنی حالانکہ ٹیکس کے جو بھی قواعد ہیں عام طور پر ان میں ظلم پایا جاتا ہے زکاة کے مقدار میں انسان اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتا جبکہ ٹیکس میں کمی بیشی کر سکتا ہے زکاة فرض ہونے کے بعد آدمی اور خود تو معاف کرنا چاہے کوئی تو معاف نہیں کر سکتے جبکہ ٹیکس کو حکومت ہو اور ان قبض لینے والے دینے والے آپس میں سمجھوتا کر کے معافی تلافی ختم کر سکتے ختم کر سکتے زکاة کے نظام زکاة کی سسٹم کو اگر فروغ دیا جائے تو اس میں بالکل ایک دوسرے کی محبت اور بھائی چارگی کا محل بیدا ہوتا ہے حالانکہ اس کے برقص ٹیکس کا نظام سے نفرت اور عدابت کا محل بن رہا ہے زکاة اگر ادا کرے تو مال میں برقدر بڑھوتری ہے ٹیکس میں اسی کوئی چیز نہیں ہے برحال اسلامی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانی کے لئے زکاة ہے کہ سسٹم کو مضبوط کرنا اور مستحقین تک ایک تو دینے والے دیں دوسری ہے کہ جو مستحق وہاں پہنچے درمیان میں بندر بانٹ نہ اس سے مالداروں اور غریبوں کے درمیان جو بڑی خلا ہوتی ہے وہ ختم ہوگی اور مالدار کے دل میں غریبوں کی ہمدردی اور محبت پیدا ہو جائے گی اور آپس میں بہت اچھا معاشر رتانہ جو محول ہے وہ بہتر سے بہتر تیار ہوگا برحال زکاة کے سسٹم کو اگر بحل کیا جائے تو اسلام میں اقتصادی مسائل کا بڑا اچھا حل چاہیے برحال یہ زکاة عبادت ہے عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے جس کی عبادت تو اس کے قانون کے مطابق اس کو انجام دیا جاتا لہذا اس میں حکومت کو دخل دینا اور حکومت کی طرف سے اصول وغیرہ بنانا قانون فٹ کرنا یہ سب زبردستی ہے یہ غلط ہے ابن عباس کی روایے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا تھا داعی بنا کر قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا اس موقع پر حضور نے ان کو جو نصیت کی تھی جو فرمایا تھا کہتے ہیں فقال آپ نے کہ انکت قوم اہل کتاب یقینا آپ ایسی قوم پر آرہے ہو جو اہل کتاب یعنی یمن اہل کتاب وغیرے جہاں آپ جا رہے ہو حالانکہ تاریخ کہتی ہے کہ وہاں اہل کتاب ہی نہیں تھے یہود نصارہ بلکہ ان کے لا مشرق کفار وغیرہ بھی تھے مگر یہود نصارہ اہل کتاب زیادہ ترہ پاتے تو تقلیب کی وجہ سے اہل کتاب کہتی ہے آپ جا رہے ہو یمن اہل کتاب والی قوم کے پاس فَدْعُومِ لَا شَهَادَتِ لَا اِلَا اِذَّا اللَّهِ تو اب انہیں دعوت دینا اس بات کی گواہی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا محمد اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے بنیادی سارے احکام کی جڑی یہ توحید ہے دعوت شہادت معلوم ہوا کہ آگے اسلامی احکام سے پہلے ایمان کی دعوت دینا یہ ضروری ہے کفار سے جنگ وغیرہ ہو اس سے پہلے اسلام کی دعوت دینا وہ ضروری ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہاں تک دعوت نہ پہنچی اگر دعوت پہنچ چکی ہو پہلے سے اور پھر اسے دعوت دی جاتی یہ مستحب ہے تائیس بات کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول پس اگر وہ اطاعت کرنے اس کی تو آپ انہیں بتانا کہ اللہ نے پہ پانچ نماز فرض کی دن رات میں معلوم ہوا کہ یہ دعوت میں حکمت ہے کہ آدمی تدریج دیرے دیرے بات کرے اور دیرے دیرے احکام کا مکلپ کرے ایک کٹھے ایک ساتھ سارے احکامات کو ٹھوپ نہ دیں اس سے آدمی کی فطرت انا کرتی ہے سمجھ کر انکار کر دیتے کہا پس اگر یہ اس کی اطاعت کر لے تو ان کو بتانا کہ اللہ ان پر پانچ نماز فرض کی دن رات معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکوم نماز کا پس اگر وہ اس کی اطاعت کر لے تو ان بتانا کہ اللہ ان پر صدقہ فرض کیا ہے یہ صدقہ وہی کیا جو ان کے مالداروں سے لیا جائے اور ان کے فقرہ میں دیا جائے یہ بڑا اچھا سسٹم ہے اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ زکاة یہ کوئی زبردستی کا کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ مالداروں کے مال میں کم کر کے اور غریبوں کا کام بنانا ہے تاکہ بیلنس برابر رہے معاشری کے اندر کوئی غریب ہے تو بہت زیادہ غریب ہے مالدار ہے تو بہت زیادہ مالدار ہے مالدار سے لیا اور غریبوں کو دیا تو اس طرح بیلنس برابر ہو سکے گا معاشری کا توازن برقرر رہے گا لیا جائے ان کے مالدار سے اور ان کے فقرہ غریب کو پرلوٹایا جائے فَإِنُمَ َتَعُوا لِسَالِق پس اگر وہ اس کے اطاعت کرنے تو کہا وَقَرَائِمَا مُوَالِهِمْ ان کے عالی عمدہ مالوں سے بچا کرو برحال ایک مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا کہ پہلے اسلام ایمان کی دعوت دی پھر بعد میں فروع حکام کی بات کی پتا چلا کہ کفار اسلامی فروعی احکام کے مخاطب اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک توہید ایمان پر رہا جائے جب تک ایمان نہیں اس وقت تک نماز ورزہ وغیرہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں جیسا کہ ہن آپ فرماتے شروع کتاب میں کتاب الیمان وغیرہ میں تفصیل سے مسئلیات چکے ہوں گے ہاں شواف حضرات کیا کفار فروعات کے مخاطب ہیں لیکن یہ بھی تفصیل سن چکے ہوگے کہ یہ محض لفظی اختلاف فروعات کے مخاطب ہونے کا مضوع عمل کرنے کے اعتبار سے نہیں کہ ایمان نہیں لائیں تب بھی کفری کی حالت میں اسلام کے فروع حقام پر عمل کریں بلکہ یہ لوگ جو مخاطب مانتے ہیں وہ ترکی عمل پر آخرت میں سزا بھگتنے کے اعتبار سے تیلو جو مخاطب مانتے ہیں وہ آخرت میں عمل نہ کرنے پر سزا بھگتنے کے اعتبار سے اور احناف جو مخاطب نہیں مانتے ہیں شواف مخاطب مانتے فروعات کے کفار کو بھی اور احناف مخاطب نہیں مانتے ہیں تو یہ عمل کرنے کے اعتبار سے اس لئے حقیقت میں یعنی جب تک ہی مان نہیں اس وقت تک نہ حکامات پر عمل نہیں لہذا حقیقت میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں بہرحال فرمایا کہ اگر مان لے اطاعت کر لے تو آپ ان کے آلہ امدہ قسم کے مالوں سے بچا کرو مطلب یہ ہے کہ مالوں میں جو امدہ مالوں وہ مطلب لیا کرو کہ تم حکومت کی طرف سے گئے ہو اب زبردستی ان پر کرو یہ ظلم ہوگا بلکہ جو درمیانی قسم کا مالوں بولو اگر تم نے کوئی ظلم زیادتی کی تو یاد رکھنا مظلم کی بات یہ ذہن میں رہے کہ روزے اور حج کا کوئی ذکر نہیں آیا اس کی وجہ بلکل صاف ہے کہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ حج اور روزے کی فرضیت کا حکم نہ آیا ہو یہ کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے روزہ تو سال میں ایک بار رمضان میں اور حج پوری زندگی میں ایک بار رہتے اتنی بات مان لیں گے پھر آگے چل کر گے یہ ساری باتیں بھی بتا دی جائیں گی اس حکمت مسئلہت کے ساتھ ابھی نئے نئے لوگ تھے اس لئے حکم کا بوجھ بہت زیادہ نہ پڑے اس لئے جتنی باتیں ضروری تھی وہ باتیں حضور نے بتائی برحال یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی دعوت حکمت کے ساتھ پیش کرنی چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے تاکہ دعوت محصر ہو سکے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ سلم کی تعلیم تربیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين